بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس بڑے مسائل کا حل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی کنزل ایمان میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ہے اس بدو نے عرض کیا نمبر ایک عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں فرمایا کنات اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے نمبر دو عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے میں عزتدار بننا چاہتا ہوں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو بائزت بھو جاؤ گے عرض کیا میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع بن جاؤ عرض کیا میں عادل بننا چاہتا ہوں فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو عرض کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو عرض کیا میں اللہ کے دربار میں آلہ درجہ چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے ذکرِ الائی کرو عرض کیا میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں فرمایا ہمیشہ باوضو رکھو عرض کیا دواؤں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام نہ کھو عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو عرض کیا روز قیامت کے اللہ سے غناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں فرمایا جنابت کے بعد فورا غسل کرو عرض کیا غناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے استغفار کرو عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو فرمایا عرض کیا عرض کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا زنا سے بچو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں فرمایا فرائض کا اعتمام کرو عرض کیا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی یوم بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو عرض کیا وہ کانسی غناہیں معافی دلائے گی وہ کانسی چیز غناہوں سے معافی دلائے گی فرمایا آنسوں آجزی اور بیماری عرض کیا کانسی چیز دوزخ کی آگ کو تھنڈی کرے گی فرمایا دنیاں کی مصیبتوں پر صبر عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے فرمایا بد اخلاقی اور بخل عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق توازہ اور صبر عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو آئیے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکورہ کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں ہر فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا